اگر کوئی مرنے کے لئے آئی رہا ہے تو جندہ کہاں سے ہو جائے گا اس ہے اور یہ دیس رہے گا لیکن دیس کے ساتھ گداری کرنے والے لوگوں کے سامنے گمنا سے پہلے میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ یوگی عدیتہ ناد جی نے جو یہ فاسن دیا ہے ان قطرپنتیوں کے خلاف کہ جو دیس کا گدار ہوگا یعنی کہ دیس کے خلاف جائے گا اسے وقصہ نہیں جائے گا تو میں آپ کی رائے لینا چاہوں گا آپ اپنی رائے کمیٹ بوکس میں جرور دے کیونکہ میں تو یوگی عدیتہ ناد جی کی بات سے بلکل سہمت ہوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ کو اپنے دیس میں رہنا ہے اپنے ہندوستان کنٹری میں رہنا ہے جسی ہے یعنی کہ تو اس کے خلاف نہیں چاہنا ہے اس کے سمرتن میں چاہنا ہے کیونکہ ہم جو دیس واسی ہیں سبی دھرم کے لوگ دیکھئے یہاں پہ مل جل کر رہتے ہیں لیکن کچھ کچھ یعنی کہ بیسیس دھرم کے جو لوگ ہیں ان کو سی اے کے بیرود میں یہ ریلیا ہے جو پردرسنی حنصہ کر رہے ہیں گاڑی کو جلا رہے ہیں گھروں کو جلا رہے ہیں کئی لوگوں کی موت ہوگی دلی میں تو ان کو یہ نہیں پتا کہ سی اے ہے کیا سی اے ہے کیا یہ سی اے ناغریتہ بل جو پاس کیا گیا اس کے بعد ساہی بار میں ایک دو تین مہینوں سے کئی لوگ یعنی کہ ریلیاں نکار رہے ہیں کئی ان کا بیرود کر رہے ہیں تو جب دونوں گھٹوں میں جو سمرتن کر رہے ہیں جو بیرود کر رہے ہیں دونوں میں پتھر باجی ہو رہی ہے تو لیکن دیکھئے جب سپریم کورٹ نے عدیش دیا ایک سو دھارہ چواریس دھارہ کا جو عدیش دیا دلی میں کئی لوگوں میں ایک سو چواریس دھارہ لگنے کے بعد تھوڑی سی سانتی ہوئی لیکن یہ یعنی کہ اوڈر آنے تک کافی ٹائم لگا لیکن یہ عدیش آنے کے بعد دلی میں تھوڑی سانتی ہوئی لیکن آپ کو بتا ہے کئی لوگوں کی موت ہوئی کوئی پولیس کرمی کئی مارے گئے بیچارے رتنلال جو کی ایک بہت ہی بہادر سپاری تھا جس کی بی بی رو رو کے برا حال تھا اس کا ہے کسی دنگائی میں بولنے کی حمد تو اس کی بی بی کے ساتھ کی لیکن ان حیوانیت ان حیوانوں کی حیوانیت یہاں تک بھی یعنی کہ ختم نہیں سپاہیوں کو پولیس کرمیوں کو مارنے کے بعد یعنی کہ درجن لوگوں کو مارنے کے بعد بھی یہ حنسہ جاری رہی تو دیکھئے یوگی عدیتہ نار جنہیں جو بولا ہے کہ اب دیس کے گرداروں کو بکسا نہیں جائے گا اب سیدھا ایکسن لیا جائے گا ان کے خلاف ایکسن لیا جائے گا تو بالکل دلی میں تھوڑا سانتی کا محول بنا ہوا ہے تو یہ میرا چھوٹا سا میسیج تھا ان دنگائیوں کے لیے یہ صرف جو نیتا لوگ ہیں آپ لوگوں کو یوز کرتے ہیں جیسے کی جھاڑو والے کیجری بان لیں بوٹ یعنی کہ آپ کو بیکو بنا کے جھاڑو دکھا کر بوٹ تو لے لیے لیکن دلی میں کیا محول کریڈ ہو رہا ہے ہے اس کے پاس کوئی جواب کی کس طرح سے میں آپ کو یہ بتانے نہیں آئے کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے دنگائی یہ دنگے کون کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے لیکن یہ دنگے سی اے کی بیرود میں ہو رہا ہے لیکن ہمارے موڈی جی نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ بل باپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ یہ بل ان کے لیے ہے جو وہ گیر قانونی ہندوستان میں رہ رہے ہیں لیکن ان کے کھوپڑے میں یہ بات نہیں پڑھ رہی ہے دماغ میں بات نہیں پڑھ رہی ہے ان لوگوں کے جو یہ بیرود کر رہے ہیں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں سے ہندوستان سے نکال دی جائے گا یہ ان کو نکالنے کی بل نہیں تھا جو یہاں کی ناغرتہ ہندوستان کی ناغرتہ ان کے پاس ہے یہ بل ان کے لیے تھا کئی لوگ تو باپس بھی جا چکے وہ بیرود نہیں کر رہے ہیں وہ بیرود نہیں کر رہے ہیں وہ بیرود وہی کر رہے ہیں جن کے پاس ناغرتہ ہے کیوں کیونکہ وہ ایک ہی دھرم کے یہاں پہ یعنی کہ یوگی عدیت ناجی نے کہ جیسے کی بھاسن میں کہا تھا ایک ہی دھرم کا یہاں پہ راج کرنے کی بات کر رہی تھے تو یہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہوتے ہوئے کبھی نہیں ہوگا یعنی کہ سب کی سرکسہ دی جائے گی ٹھیک ہے تو کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا کوئی دھرم نہیں ہوگا ان کا کوئی دھرم نہیں ہوتا چاہے وہ ہندو مسلم سے کسائی کوئی بھی ہو ٹھیک ہے لیکن یہ تو دھرم کو دھرم کے نام پہ ہی یہاں پہ بیرود کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یوز کر رہے ہیں لیکن آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح سے آپ اپنے ہی دیس میں محول خراب کر رہے ہیں تو اس بات کو سمجھئے اپنا دماغ لگائیے کہ یہ بل سرک ان کے لیے تھا جو یہاں پہ گیر قانونی رہ رہے تھے تو کئی لوگ تو باپس بھی جا چکے بھئی تو ان کو کوئی دکت نہیں ہے لیکن تم لوگ وہ دکت کیوں رہے جب یہاں پہ جن کے پاس ناغرکتہ ہے تو یہ میرا چھوٹا سا میسیج تھا سمجھنے کی کوشش کریے اور دیس میں سانتی کا محول بنا کے رکھئے جائے